دیش کے رازدھانی دلی میں جھمہ جھم بارس نے گرمی سے راحت تو دلا دی لیکن ساتھ ہی موسم کو بھی سوہانہ بنا دیا اور وہیں موسم ویباق سے ملی تاجہ جانکاری کے مطابق دلی کے کئی علاقوں میں ابھی بھی بارس چاری ہے اور وہیں ایک اور جہاں بیتے دن اور آج ہوئی تیج بارس نے امس کو جھیل رہے دلی واسی کو راحت دی ہے تو وہیں دلی کے تمام علاقوں میں جل بھراف کے قارن لوگوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جانکاری کے مطابق آنن ویار، سریتہ ویار، آئی ٹیو سمیت کا علاقوں میں جل بھراف کے چلتے بھاری ٹریفک کا لوگوں کو نے سامنا کیا ہے اور ساتھی جل بھراف کے قارن سرڑک کنارے لگی دکانیں پوری طرح پرہ بھاویت ہوتی دکھی اور موسم ویباق کے انصار دلی کے کچھ علاقوں میں سو میلی میٹر بارس درج کی گئی جو سال دوہ جارہ تیرہ کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑا ریکوڈ بنا ہے اور وہیں بتایا جا رہا ہے کہ بیتے ایک دشک میں یہ تیسری بار ہے جب سو میلی میٹر یا اس سے زیادہ بارس درج کی گئی ہو موسم ویباق نے آج بھی تیز بارس کا نمان لگایا ہے اور ویباق نے تیز بارس کے اثار کو دیکھتے ہوئے اورنج الیٹ بھی جاری کیا ہوا ہے کوویڈ نائنٹی ویکسن کرونا سنکھونٹ سے ستانوے دسنو چار فیز دے پروٹیکشن دیتی ہے اپولو ہسپٹل گروپ دوارہ کرونا سنکھونٹ کی جانچ کے لیے کی گئی ایک سٹیڈی میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے اس سٹیڈی میں تین ہزار دو سو پینٹیس ہیلتھ کیئر ورکرز کو شامل کیا گیا تھا اور ہیلتھ کیئر ورکرز میں سے دو ہزار چاسو اسی نے ویکسن کی دونوں ڈوجلی تھی جبکہ سات سو پچپن ایک ڈوجلو چکے تھے ان پر بھی کی گئی سٹیڈی میں پتہ چلا کہ تیکہ کرن کے بعد کوویڈ نائنٹین سنکھونٹ ماملی رہا اور اس سے گھمبر بیماری نہیں ہوئی سٹیڈی کے مطابق محلاؤں میں سنکھونٹ کا نپات ایک دسنو چوراسی گناہ عدیق تھا اور اس میں بتایا کہ یہ عدیق تھا مکھے روپ سے نرسنگ کرمیوں کے دروپ میں مریضوں کی دیکھ پال میں ان کی سکرین بھاگیداری کے قارن تھی سنکھونٹ کی سنبھاونا میڈیکل اور نرسنگ کرمیوں میں پیرامیڈیکل، پرشاسنک اور سہائے کرمچاری کی تلنا میں جادہ تھی سٹیڈی میں سامنے آیا کہ 3235 تیکہ کرن والے ہیلتھ کیر ورکر میں سے 2.3% ادھیان عبدی کے دوران تیکہ کرن کے بعد کوویڈ نائنٹین وارث سے سنکھونٹ ہوئے اور وہیں ادھیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ان میں سے 76.5% فلی ویکسینیٹ تھے اور 33.5% آمشک روپ سے ٹی کا کرن کروا چکے تھے اور ویکسینیشن کی پریکشن ریٹ 97.4% تھی دیش میں کورونا سنکھونٹ کے معاملے ایک بار پھر بڑے ہیں پانچ دنوں بعد چالیس ہزار سے زیادہ نئے کیس ترج کے گئے سواستے منترالے کے اور سے جاری آنکھڑوں کے انیسار پچھلے چوبیس گھنٹے میں تیتالیس ہزار چھے سو چوون نئے کرونا کیس سامنے آئے اور وہیں چھے سو چالیس سنکھونٹوں کی کرونا کے چلتے ہی جان چلی گئی اور وہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک تالیس ہزار چھے سو اٹھٹا لوگ کرونا سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں یعنی کی کل ایک ہزار تین سو چھتیس ایکٹیو کیس بڑھ گئے اور وہیں مہاماری کی سروات سے لے کر اب تک تین کروڑ چودہ لاکھ چوراسی ہزار لوگ سنکھرمیت ہوئے ہیں ان میں سے چال لاکھ پائیس ہزار بائیس لوگوں کی موت بھی ہو چکی اور وہیں اچھے بات یہ ہے کہ تین کروڑ چھے لاکھ تہتر ہزار لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں دیش میں کرونا ایکٹیو کیس کی سنکھیا چال لاکھ سے کم ہو گئی ہے کل تین لاکھ ننیانوے ہزار لوگ ابھی بھی کرونا وائرس سے سنکھ رہے تھے جن کا ابھی علاج چل رہا ہے اور وہیں سواسے منترالے کے انسوار ستہ جولائے تک تیش بھر میں چوالیس کروڑ اکسٹھ لاکھ کرونا ویکسن کے دوز دے جا چکے اور وہیں بیتے دن چالیس لاکھ دو ہزار ٹکے لگائے گئے اور وہیں آئی سی ایم آر کے انسوار اب تک چھالیس کروڑ نو لاکھ کرونا ٹیسٹ کے جا چکے ہیں اور وہیں بیتے دن سترہ دسنو چھتیس لاکھ کرونا سیمپل ٹیسٹ کے گئے جس کا پوزیٹیو ریٹ ٹین فیزدی سے بھی کم ہے جس کا پوزیٹیو ریٹ ٹیسٹ کے جا چکے ہیں